رمزان پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں رمزان پاکستان پاکستان تلویجن نیوز کی سکرنگ پر خوش آمدیت کہیں گے آپ کو میں ہوں آپ کی میزبان رافع آوان اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کی حردل عزیز سید فاروق حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ستائیسوہ روزہ آپ کا اچھا گزر رہا ہوگا خوزین حضاد آج اتوار کا دن ہے اور پورے پاکستان میں کچھ دیر بعد ستائیسوہ روزہ بھی ختم ہو جائے گا بہت تیزی سے ہم عید کی طرف گامزن ہیں لیکن ماہ سیام کی جو آخری اشرا ہم اس کی امپورٹنس سے بہت دفعہ بات کر چکے ہیں تاک راتیں جو ہیں ان میں عبادات کا اپنا ہی ایک مزہ ہے ایک فضیلت ہے تو آج کیونکہ ستائیسوہ روزہ ہے اور ستائیسوہ روزہ اس لیے بھی امپورٹنس ہے کہ ایک تو ستائیسویں کی شب لیلت القدر سے منصوب ہے اور اس کے علاوہ قیام پاکستان پاکستان جو بنا وہ چودہ اگست سن انیس سو سنتالس کو بنا اور اتفاق سے اس دن بھی ستائیس ہماروزہ تھا تو یہ ایک کوئنسیڈنس ہے اور یہ تاریخ اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے بھی تو آج ہم اسی موضوع کے حوالے سے بات کریں گے اور بین المذاہب ہم اہنگی کے حوالے سے بھی انٹر فیتھ ہامنی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانی ہیں ریگارڈلیس کے ان کا تعلق کس مذہب سے ہے کس کاسٹ سے ہے کس کریٹ سے ہے وہ سب پاکستانی ہیں اور ہر بندہ ہر شخص اپنا اپنا کردار ادا کر رہے پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس کچن سیگمنٹ ہے جہاں پہ عریج اور نمان جو ہیں آپ کو ایک نئی ڈش سے مطارف کرائیں گے ہمارے آج کی مہمان شخصیات بہت انٹرسٹنگ ہیں رافیا ایک تو میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پلیٹ فرم سے نیشنل ہیروز سے سویشلی انسنگ ہیروز سے آپ کی ملاقات کریں تو آج ایک بہت ہی زبردست ڈائنیمک پاکستانی ینگ آنٹرپنیور روزینہ سالحات سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جو ڈرون ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتی ہیں اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مہارت رکھتی ہیں اور انہوں نے پاکستان میں انڈیجنیس ڈرون تیار کیا جس کے بہت فوائد ہیں سپیشلی ایگری کلچر کے حوالے سے اس کی بہت سے استعمالات استعمال ہیں وہ ہم بات کریں گے روزینہ سے اس کے علاوہ جناب ہمارے ساتھ آلبرٹ ڈیویٹ موجود ہوں گے آلبرٹ ڈیویٹ جو ہیں یہ رکن کمیشن برائے اقلیت ہے اور اس کے علاوہ ایم بی ای ہیں موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف تا بریٹش ایمپائر کا آوارڈ بھی نے مل چکے بہت ہی ڈیکوریٹڈ انڈویجل ہیں ان سے بھی بات کریں گے سپیسیفیکلی بین المذاہب ہم اہنگی کے حوالے سے لیکن حسپ روایت حسپ محمود تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں جی بالکل آج کی ٹرانسویشن کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قلام پاک سے کریں گے اور ہمارے ساتھ مذہبی سکولر موجود ہیں جن سے ہم ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس وقت وہ سعادت حاصل کریں گے تلاوت قلام پاک کی علامہ محمود احمد تبصن صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ 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 علم الغیب والشهادت والشهادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ 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 الْمَلِكِ الْمَلِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزِ المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عن ما يشرکون هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاءُ يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظيم جزاک اللہ جزاک اللہ جی جناب آگے بڑھیں آگے بڑھیں گے پرگرام میں ناتِ رسول مقبول پرگرام کا حصہ بنائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حارس قادری جو کہ گلہائی عقیدت پیش کریں گے جی حارس اے عشقِ نبی میرے دل میں بھی سما جانا اے عشقِ نبی میرے دل میں بھی سما جانا اے عشقِ نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا اے عشقِ نبی میرے دل میں بھی سما جانا قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے اس چہرہِ انور کا دیدارے کرا جانا اے عشقِ نبی میرے دل میں بھی سما جانا اے عشقِ نبی میرے دل میں بھی سما جانا جائے دیدارے نبی حاصل جس خواب میں ہو جائے دیدارے نبی حاصل اے عشقِ کبھی مجھے کو نید ایسی سلا جانا اے عشقِ کبھی مجھے کو نید ایسی سلا جانا اے عشقِ نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانا بنا جانا سبھاناللہ سبھاناللہ بہت خوب بہت خوب کیا زبدست آغاز خاص دین اوزاد ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک بعد ہمارے مہمان شخصیات محصت موجود ہوں گے آپ نے جانا کہ نہیں اس ٹی ٹنگ موسیقی رمضان پاکستان رمضان پاکستان رمضان پاکستان بانکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے این مطابق پریمیم ڈیبیٹ کارڈ فری آن لائن بانکنگ مائے ای بی ایل ڈیجٹل بانکنگ فری چیک بک وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ اس کے علاوہ ملک بھر میں ایک سو ستائیس اسلامیک بانکنگ اور چودہ سو پچاس سے زائد آن لائن برانچز کا وسی نیٹ ورک ایلائیڈ بانک آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ موسیقی 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 رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے اللہم محجرنی من النار اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے قیامت کے روز کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں اور پھر روزہ داروں کو اس کے ذریعے جنت میں داخل کیا جائے گا اللہم صلی علیہ سیدینا محمد نابی الأمی ارشادِ باری تعالی یقیناً مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر وہ شک میں نہ پڑے اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے یہی لوگ سچے ہیں رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان پاکستان کی خصوصی افتار ٹرانس مشن مناظرین ایک بار پھر آپ خود کہیں گے خوش آمتی جی جناب ہمارے ساتھ ہماری ممان شکسیات موجود ہیں ان سے آپ کا تعرف کرا دیں میں نے ہلکا سا بیسک تعرف تو کرایا تھا انٹروڈکشن میں لیکن اس وقت کیونکہ فارملی وہ یہاں پر موجود ہیں تو جناب سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر آلبرٹ ڈیویٹ آلبرٹ ڈیویٹ ایم بی ای موسٹ ایکسیلنٹ آرڈ آف تا بریٹش ایمپائر انہیں یہ اوارڈ ملا بریٹش ایمپائر کی طرف سے اور اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے یہ فارمر ساب کا رکن ہے قومی کمیشن برائے اقلیت اور مائنورٹی کمیشن کے یہ ممبر رہے ہیں بین المذاہب ہم اہنگی کے حوالے سے ان کی بہت خدمات ہیں تو آج ہم ان سے بات کریں گے اسی ٹاپک کے حوالے سے اسلام اکم ڈیویٹ آلبرٹ thank you very much for joining us Thank you very much for having me کہ وہ کیمرے کی فوٹیج بنائے گا اور ریکارڈ کرے گا یہ درون خاد اور سپری اور عدویات کیسے پہنچائے گا یہ ہم انہی سے جانیں گے اور اس درون کی وجہ سے وہ کاشتکاروں اور کسانوں کی جو کھیتی باڑی کا عمل ہے اس میں نہ سے معاون ثابت ہو رہی ہیں بلکہ آسانی سے یہ کام سر انجام پا رہا ہے بہت شکریہ آپ نے سٹوڈیوز میں آمیل جوائن سلام علیکم رضینا ہماری پاکستانی ہیرو ہیں جی اور جیسا کہ بتایا رافیہ نے ابھی کہ انہوں نے ایک انڈیجنیس ڈرون ڈیویلپ کی ہے اور ایک سٹارٹ اپ کے تھوڈ کی ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ہیروز کو آپ کے سامنے لے کے آئیں اور ان کے اچیومنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی اس طرح کی روزینہ جو ہیں جو اس وقت دیکھ رہی ہوں گی اس پر انتے ہیں وہ انسپیریشن انہیں ملے اچھا جی ہمارے آج کے تیسرے جو مہمان ہیں ان کا اپنا ایک ادارہ ہے ادارہ افکار صوفیہ اس کے روحے رواہ ہیں اور مذہبی سکولر بھی ہیں جی ان سے ہم بات کریں گے علامہ محمود احمد تبسم صاحب سلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اور اس ٹرانسیشن کا باقاعدہ آغاز بھی کلاوت اکلام پاک سے علامہ صاحب نے کیا تھا شکریہ سب سے پہلے البرٹ ڈیویٹ کو شامل گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات سی بھی ہے پھر کچن بھی ہم نے جانا ہے یاز رکھی گا رفیا البرٹ یہ بتائیے کہ آپ یہ جو ورڈ ہے میں آپ سے آف دریکارڈ بھی بات کرتا ہے مینورٹی یہ مجھے ویسے ہی اچھا نہیں لگتا کہ اقلیت دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اسی طرح سوچتے ہیں ملک کی بہتری کے لئے سوچتے ہیں ملک کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں کام کرتے ہیں تو پھر یہ سیگریگیشن کے لئے کچھ بہتر لفظ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کرنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن اقلیت مجھے لگتا ہے جیسے بہت کچھ چھوٹی چیز یا کام چیز ہے جو اتنے زیادہ مجورٹی میں نہیں اس کو اپنے اقلیت کہہ دیا تو ایک تو آپ اس کمیشن کے میمبر بھی رہیں تو جانا چاہوں گا کہ آپ کی کیا کنٹیبیشن رہی اس حوالے سے ذرا سب سے پہلے تو آپ نے خود ہی مجھے کچھ کہنی کی ضرورت ہی نہیں رہی سیگریگیشن ہونی ہی نہیں چاہیے ہماری پہچان صرف پاکستانی ہونا ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے اور وہ نہ صرف مطلب سٹیٹ کے لئے بھی I mean we should all be پاکستانی اور ہمارے لئے بھی ہمیں خود بھی سیگریگیٹ نہیں کرنا کہ میں کوئی کرسٹین پاکستانی ہوں یا کوئی میں مسلم پاکستانی ہوں we are پاکستانیز and that should be our identity and I firmly firmly believe on this اور میں کوشش بہت زیادہ حد تک کرتا ہوں کہ میں چاہم پہ بھی اپنا تعریف کروں ایک پاکستانی کی حیث سے کروں nothing more than that and again I think yes یہ منورٹی کا word شاہد ہمارے کانسٹیوشن میں بھی ہے لیکن میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ کانسٹیوشن کوئی صحیفہ نہیں ہے اس میں تو بیلی ہو سکتی ہے وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں بات ساری amendments ہونی ہیں and I think it is now time that we do it and all over the world everyone is talking about inclusivity everyone should be brought in rather than کہ یہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کرسین ہیں اور یہ مسلم ہیں اور یہ ساری transgendر ہیں یہ پیپلے بھی چیزیں you know abilities I think we should bring everyone in everyone together and we should all move as Pakistanis and that's what I believe I know it's تھوڑا سا سفر مشکل ہے لیکن کچھ پی ناممکن نہیں ناممکن نہیں کمیہ سوچ ہے بالکل یہ اور اس سوچ پی آگے کام بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو آپ کا کمیشن تھا جس پی آپ ممبر تھے یہ کیا اس کا کام کیا تھا بیسیکلی کمیشن کیا کارتی ہے With that commission was the highest advisory body to the jijent you you know advisory body relating to the issues of sorry I'm using this word relating to minorities uh people Türkiye so you know we uh during the three years that we were the members ہم نے کشش کی بہت ساری ایسی چیزیں ہے جنко discس BREIK جا سکتا ہے جن کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس پہ ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ گابمنٹ کو ریکمینڈ کی تھی کچھ چیزوں پہ پیش رفت ہوئی کچھ پہ ابھی ہونا باقی ہے اور میں باقی ہے جب یہ کمیشن دوبارہ فارم ہوتا ہے تو ان چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا اس میں کچھ ہمارے آئین میں کچھ چیزیں ہیں شاید ان میں تبدیل ہی لانے کی ضرورت ہے ویسے جو کچھ سوشل ایشوز ہیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کچھ سٹگمز ہیں جو جوڑ دیئے گئے ہیں انہیں ان سے اب ہمیں ہٹنے کی ضرورت ہے so you know acting as an advisory body to the federal government آگے بڑھیں گے اور روزینہ آپ کو ہم شامل گفتگو کریں گے سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ جون بنانے کا آپ کو خیال کیسے آیا کیا کیا وہ پیرامیتر تھے جو اپنے ذہن میں آپ نے رکھے کہ اس کو بنانے کیلئے کن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑی کیا کسی ایک سپریمنٹ کیا پہلے یہ بھی بتائیں کہ آپ نے تعلیم ہے انجینئر ہے ماشاءاللہ ویو ایٹ سے پڑی نیدر آپ بھی بتائیں کہ خواتین انجینئر میں آتی نہیں ہے کسی دوکٹر بنت ہیں یا پھر اور کسی پروفیشن جاتے ہیں انجینئر کیسے بن گئی ہے بس وہ بچپن سے مجھے شوق تھا جتنی بھی ٹوائر سرکیتز تھے سب کو توڑتا کے دیکھنے کے کہا کہ how they work پہلا ہے تو سب بچوں کو شوق ہوتا ہے توڑنے کا دوسرا ایسا جو ہے نا وہ درہ ایمپورٹن ہے تو آئی وز ویری کیوریس سنس چائل ہوڈ اور بہت زیادہ چیزوں کے متعلق شوق تھا سیکھنے کا کہ کیسے کام کرتی پھر بیکٹو یا کوششن کہ بیکن ٹویٹی ٹویٹی میرے خیال سے پاکستان میں انٹی لوکسٹ آپریشن ہوا تھا ایک بہت بڑا اور اس میں نیشنل لیول امرجنسی دیکلیر کی گئی تھی اور وہ یہ تھا کہ ایگریکلچر میں آپ کو پتا ہے ایفریقہ سے جو لوکسٹ یہاں پر ٹریول کر کے آیا اس کو کیٹر فوق کرنے کے لیے کوئی ایمیجیٹ ڈیپلائیبل سلیوشن نہیں تھا لوکسٹ ٹیڈی دل رائیٹ ٹیڈی دل کے بعد ایسا ہی ایسے کہتے ہیں تو وہاں پر اس ٹائم کے اوپر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جو اتنی زہریلی میڈیسن ہے جو اس کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس میں ریبارٹس یوز ہونے چاہیے تو ریبارٹس جو تھے ورکنگ آلریڈی آن دے ڈرونز اور میں کچھ ایکسپیرمنٹیشن تو کر رہی تھی چیزیں سکسیسفولی اچھی ڈیریکشن میں بھی چل رہی تھی تو وہ ڈیسٹائیڈڈ کہ ہم ڈرونز کا ڈرونز کو بروحکار لے کر آئیں گے اور ان کو یوز کریں گے آگے فصلوں کے اوپر اور الحمدللہ ہمیں نیشنل لیول کے اوپر پھر وہ کام کرنے کا موقع بھی ملا اور ایکسپوزر بھی تھا اور رمضان یہی دن تھے تو بڑا بہت بہت زبردست ایکسپیرینس تھا کہ سڑک کے کنارے افطار ہو رہی ہے اور آپ خود فیلڈ میں گئی تھی آبا خود فیلڈ کے ادھر تھے اور آخر تک رہی ہے آخر تک رہی ہے تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی جب تک آپ چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں آپ ڈیسیزن میکی کو اچھی کر نہیں پاتے اور مزہ بڑا آتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز بنائی ہے اور وہ ورک آن ہوئی ہے اچھا کسانوں کی کتنی مدد ہوئی اس سے پھر ہمیں جب ہم نے اس کو آن فیلڈ ٹیسٹ کر لیا اس کی ریجیڈی ٹیسٹ ہو گئی چیزیں کام کرنا شروع ہو گئیں تو ہمیں یہ لگا کہ یہ جو پیسٹی سائیڈ ہے یہ انہیل کرتا ہے فارمر یا لیبر جو ہے جس سے وہ کرواتا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ لیبر جو ہے وہ ڈیفرنٹ لنگز کے ایشیوز ہیلٹ ایشیوز کے اندر انوالو ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پاکستان اس ٹائم کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سیوئر ویدرز ایکسپیرمنٹ ملکل ایکسپیرینس کر رہا ہے تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جب فصل پک رہی ہوتی ہے تو آپ کو ان ٹائم لیبر کے ایشیو بھی ہوتے ہیں نہیں مل پاتی اور ایک ایک دن اہم ہوتا ہے فارمر کے لیے کسان کے لیے کہ وہ پیسٹ کنٹرول کر پائے اور اس کے علاوہ جو ہے باقی بیماریوں سے وہ فصل میں جو آ رہی ہیں ان سے لڑ پائے تاکہ پیداوار اس کی اچھی ہوں تو ہم نے پھر سوچا کہ اس کو ہر ویلیج یعنی ہر گاؤں کے لیول کے اوپر ہر تحصیل کے لیول کے اوپر ہم ڈران ٹیکنالوجی کو مطارف کرواتے ہیں اور وہاں پر پھر فارمر ہم سے سرویسز لے ہماری ایکسپرٹ ٹیم جائے ان کو سرویسز دے تو الحمدللہ بہت پوزیٹیو ریسپونس آیا کسانوں کی کمیونیٹی کی طرف سے اور اس کے علاوہ انہوں نے جب فصلوں میں پیداوار میں اضافہ ہوا تو اس کے بعد تو ہم پری بکڈ رہنا شروع ہو گئے اور ہم ہم پری بکڈ رہنا شروع ہو گئے اور ہم پری بکڈ رہنا شروع ہو گئے اور انسانیت کی بھی خدمت ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ جب وہ پیسٹیسائیڈ ڈالتے ہوں گے تو خود بھی بیمار ہونے کا خطہ ہے تو آپ نے اس لئے سے ہمینیٹی کو بھی صرف کیا جی فاروق فصلوں میں جب وہ لیبر بیمار ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیف ڈسنس کے اوپر لیبر کی جاب نہ جائے وہ اس کا رول چینج ہو جائے کہ وہ سیفٹی پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے وہ ڈرون فلائے کرنے کی قابل ہو جائے یا اس کو اس کو یوز کرنے کے قابل ہو جائے لیکن جو انہیل کرتا ہے یا جو اس کے صحت پر موجود یہ اسرات ہیں وہ صحت کے اوپر وہ اسرات نہ ہو کیونکہ ہر سات سال کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ لیبر فصلوں پر سپری کرنے کے قابل ہی نہیں رہتی آپ کو پھر وہ نئے لوگ آتی ہیں تو یہ وہ ڈیفرنٹ لنگز ڈیزیزز ڈیفرنٹ سٹمک کی بیماریاں کیونکہ وہ آپ کے انہیل جا رہا ہے تو وہ زائر بات ہے کیمیکل کچھ نہ کچھ ڈسٹرکٹیو امپیکٹ ہو جو فصل پہ وہ کرتے ہیں اس سے جو لوگ کھاتے ہیں وہ فصل ان پہ نہیں اثر ہوتا ہے اچھا اب یہ آپ کا بہت انٹرسٹنگ کوئیشن ہے میں نے کہا وہ ڈھالنے والوں پہ ہے کھانے والوں پہ کیا ہے میں تو اگر میری کوشش یہ ہوتی ہے ہماری ایکشلی یہ ٹیکنالوجی متعارف کروانے کا بھی یہ سلسلہ کار تھا کہ اس کے یوز پیسٹی سائٹ کا بیئر مینیمم کیا جائے یا صرف اس جگہ کے اوپر کیا جائے جہاں پر متاثر ہے فصل ٹھیک ہے متاثر ہے فصل وہاں پر کیا جائے لیکن کسان بہت زیادہ ساری کی ساری کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہیومن نیچر ہے ایک وہمی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں پورے فصل کے اوپر سپری کروں ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ صرف ڈیمیج ایریا کے اوپر کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آرگینک روت باقی صحیح فصل کی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے تو سگنیفیکنٹلی آپ وہ ایمپیکٹ بھی ریڈیوز کر رہے ہیں اچھا یہ بھی بتائی گا کہ اس سے یہ سلیوشن کتنا کوسٹ افیکٹیو ہے کتنا ہی بڑی تعداد میں پہلے لیبر اور ہیومن ریسورس استعمال ہوتا تھا یہ پیسٹیسائیڈ سے بچاؤ کیلئے جو عددیات کا استعمال ہوتا تھا تو اس کے لئے اور اب اس ڈرون سے کتنی مدد ہوگی اور یہ کتنا افورڈبل ہے ہر طرح کے اور اسی کا ہے کہ یہ ٹیکنیکل ہے کسی ڈرون کو اپریٹ کرنا جو بچارے ادھیات میں ہیں وہ تو اتنے زیادہ نہیں ہوں گے تو انہیں کیسے آپ ٹریننگ کرتے ہیں دیکھیں جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تحصیل لیول کے اوپر ہماری ٹیمیں موجود ہوتی ہیں جو ٹیمز ہیں وہ وہاں پر جا کر خود سروس فراہم کرتی ہیں چھوٹے فارمرز کو یعنی فارمر چھوٹے فارمر میں کہتے ہوں جس کے پاس دو اکر سے لے کر بیس اکر تک کا رقبہ موجود ہے وہ سمال فارمر ہے ہمارا اور وہ مور مور دن ایٹی پرسنٹ ہے اس کے علاوہ جو ٹوینٹی ٹو فیفٹین ٹو ٹوینٹی پرسنٹ فارمر ہے وہ لاج فارمر ہے جن کے پاس مور دن ففٹی ٹو فور ہنڈرڈ ٹو ایٹھ ہنڈرڈ ایکرز یا تھاؤزنڈ آف ایکرز ہیں وہاں پر ہم ٹریننگز دیتے ہیں سیٹیفکیشنز دیتے ہیں ان کے اپنے ہی لوگوں کو کیونکہ وہ ہم سے ڈران خریدتے ہیں جبکہ جو چھوٹے فارمر ہیں وہاں پر ہماری ٹیم خود جاتی ہے جہاں تک ایفیشنسی اور ایفیکیسی کی بات ہے کہ ڈران کیسے کام کرتا ہے تو ایک لیبر ایک دن کے اندر ایک سے ڈیڑھ ایکر کا رقبہ کور کر پاتی اور وہ بھی یونیفارم نہیں ہوتا ٹھیک نہیں کرتے آہ مطلب سیوئر ویدر کی وجہ سے وہ بہت رک رک کر کام چلتا ہے لیکن ایک ٹرون اسی ایک دن کے اندر اسی ٹائم فریم کے اندر تیس سے چالیس ایکر باکو بھی بڑے آرام سے فصل کے اندر سپری کر سکتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ تیس فیصد زیادہ ایفیشنٹ ہے جو روبوٹ ہے اس کے علاوہ جو آپ قیمت کی بات کرتے ہیں یا کسان کی اوپر اس کا کتنا بڑھا ہے تو ہم نے یہ کوشش کیے کہ ہماری سرویس جو وہ لیبر چارجز ہے اس کے کمپیربل ہو یعنی تقریباً آل موسٹ اس کی اکویلنٹ ہو یا کم یا اس سے کم ہو تاکہ فارمر جو ہے وہ اس کو افرود کر سکتے ہیں انسینٹیو بھی لے سکتے ہیں زبدست علامہ صاحب سے سوال پوچھیں گے جی علامہ صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں علامہ محمود احمد صاحب علامہ صاحب لیٹلی دیکھا گیا ہے کہ جو ان ٹولرنس کے واقعات ہیں ان میں بہت اضافہ ہوا ہے پاکستان میں اگر میں بات کروں اور اس میں کوئی علاقوں کی وہ بانٹ نہیں ہے مطلب کہ اس میں اربن سنٹرز بھی ہیں میجر شہر بھی ہیں اور نواحی علاقے بھی ہیں گاؤں بھی ہیں اور یہ جو برداشت ادم برداشت ہے اس کا لیول جو ہے نا وہ تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آئے جب ہم بین المذاہب ہم آنگی کی بات کرتے ہیں تو ہم امن کی ہرمنی کی بات کرتے ہیں پیس کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے آپ کا ادارہ جو آپ چلا رہے ہیں افکار سوفیہ اس حوالے سے بھی اگر سوفیانہ میسیج بھی دیکھا جائے تو وہ امن کا پیار کا محبت کا آجتی کا میسیج ہے اس کو کس طرح سے آپ ریلیٹ کریں گے آج کل کی صورتیات سے اور کیا آپ کے ذہن میں سلوشن ہے اس مسئلے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ ارز کروں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ انتحاب سمدھی داشت کردی بڑی پروان چڑھ رہی ہے اور اس کے پیچھے کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر ادم برداشت بہت سیادہ پروان چڑھ رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے سوفیزم کی بات کروں تو انہوں نے امن کی بات کی ہے ہمیشہ امن کا درست دیا ہے اب پاکستان کے کسی بھی سوفیز جو شائر ہیں ان کو آپ دیکھیں اور پڑھیں جس طرح ہمارے جو معزل مہمان ہیں البرٹ جو ہیں ان کا تعلق سندھ سے ہے تو پنجاب سے ہیں پنجاب سے ہیں تو حضرت سلطان العارفین سلطان بہو انہوں نے امن پہ بات کی ہے جی جی سندھ کے جو عبداللطیف بٹائی صاحب جی انہوں نے جو اس پہ بات کی ہے بابا بلے شاہ نے بات کی ہے اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں تو رومی کشمیر ہیں میاں محمد بخش تو انہوں نے انسانیت پہ بات کی ہے اور محبت کا درست دیا ہے امن کا درست دیا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اسلام کے اندر جو رائٹس ہیں انسانی حقوق کی جو بات ہوئی یہ سب سے زیادہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر درست دیا ہے برداشت پر برداشت پر انسانیت پر اور صبر پر کیونکہ لوگوں کے اندر صبر نہیں ہے اور ایک ہمارے صوفی پوریٹ ہمو کہتے ہیں کہ تا دے مسجد تا دے مندر تا دے جو کچھ گیندہ پر بندیدہ دلنا ٹامی راب دلا میں چرہدہ تو جو یہ ایک پیغام ہے یہ ایک میسج ہے مطلب محبت کا اور امن کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہر دور کے اندر ضرورت رہی ہے اور بالخصوص صوفیاء نے تو امن پہ ہی بات کی ہے محبت کا ہی درست دیا ہے اور ہمارے بالخصوص پاکستان کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم بس رہے ہیں پاکستان سب کے لیے ہے اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے ہر پاکستانی کے لیے ہر پاکستانی کے لیے کہ جیسے آج چکے آپ اگر دیکھیں تو قیام پاکستان کا بھی دن ہے ستائیس رمضان مبارک تو ستائیس رمضان مبارک کو پاکستان مرض وجود میں آیا تو اس میں جتنا ایک مسلمان کا خون بہا ہے اتنا ایک کرسٹن بھائی کا بھی ہے اتنا ایک ہندو بھائی کا بھی ہے کہ جو جو ہجرت کر کے پاکستان آئے جنہوں نے پاکستان بنانے میں کردار دا کیا تو جتنے بھی مذاہب کے آہ جو پیروکار ہیں پاکستان کے اندر بس رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جتنا ایک مسلمان کا پاکستان ہے اتنا ایک آہ غیر مسلم کا بھی پاکستان ہے صحیح تو اس لیے امن کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے پاکستان کا نام روشن ہوگا اور اگر ہم ہی آپس میں جو ہے وہ آہ کشتخون ہو جائیں گے تو پھر ایک میسج جو انٹرنیشنل ستاپی ہے وہ اچھا نہیں ڈلیور ہوگا تلکل عقادی آدم محمد علی جناس صاحب نے بھی فرمایا ایک جگہ پہ کہ آپ کے مذہب کا آپ کے کام سے ڈریکٹ کوئی لنک نہیں نہیں آپ سب جو کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں پاکستان کے لیے آپ لوگ آزاد ہیں اپنے مذہب اپنے عقاد کو پریکٹس کرنے کے لیے لیکن اسے ملک کے جو کام ہے اس میں کوئی سٹیٹ کے افیض میں افیض میں وہ نہیں رکاوٹ بننی چاہیے اچھا جی کچھن کے چکر لگا لیتے ہیں ناظرین کچھن شکر میں موجود ہیں عریج فاطمہ شیف نومان کے ساتھ اور جانیں گے ان سے کہ آج شیف نومان کیا پکا رہے ہیں بہت شکریہ آج پاپا سیلس کے کچھن میں شیف نومان ہمارے لیے تیار کر رہے ہیں سی فوڈ پاستا اچھا جی پاستا جو ہے عمومی طور پر یا تو ہم چکن فلے کے ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں بیپ کے ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں منس کے ساتھ تیار کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم سی فوڈ کا انتخاب کریں اپنے پاستا کے لیے لیکن یہ پاستا آج بنانے کا مقصد یہ ہے ایک تو بڑا زبردست ہوتا ہے کم انگریڈینٹ سے بن جائے گا لیکن ساتھ میں یہ ہیلڈی بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے جس ہم پاستا کا استعمال کر رہے ہیں وہ لنگوینی پاستا ہے یعنی باقی تمام پاستا سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے جو باقی ہم پاستاز استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سے تھن ہوتے ہیں یہ سی فوڈ کے ساتھ لنگوینی پاستا بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا سا ٹھک ہے اس وجہ سے ہم نے اس کا استعمال کر رہے ہیں سی پوڈ میں جن چیزوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس بونلیس فش ہے ساتھ میں ہمارے پاس پرونز یعنی جھینگے ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس سکویڈ یعنی یہ بھی ایک فش ہے جس طرح سے سالون فش ہوتی ہے اور باقی بہت ساری فشیز ہوتی ہیں یہ بھی اس میں سے ایک فش ہے اور اس کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ بھی بونلیس ہے اور یہ ہمارے پاستا کے ساتھ جائے گی باقی جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس میں سپینچ یعنی پالک کا ہم استعمال کر رہے ہیں پارسلے ہمیں چاہیے ہوگا چیری ٹومیٹوز ہمیں چاہیے ہیں ساتھ میں ہمیں ٹومیٹو پیوری بھی چاہیے ہیں پاستا ووٹر کا ہم اس میں استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس پاستا ووٹر نہیں ہے تو آپ بوائلنگ ووٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ٹوپنگ کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پامیزان چیز ہماری جو ڈیش ہے وہ تیار ہونا شروع ہو چکی ہے پین میں آئل ڈالا ہے ہم نے لہسن کو سوٹے کیا ہے باقی آگے ہم کس طرح سے ریسپی کو تیار کریں گے میں آپ کو تھوڑی دیر میں ابھی بتا دیتی ہوں بہت شکریہ آپ کا بیلکل بیلکل عریج آپ کے آثم واپس آتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں آپ بتائیے گا اور ہم نے بہت ساری چیزوں کی ڈیمانڈ بھی کر دیا میں نے کہا یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے حالانکہ سب کچھ پڑا بات ہے ہاں اچھا ایک لیٹر نوٹ البرٹ آپ سے جانا چاہوں گا آپ ام بی آپ کو ملا میں تھوڑا سا اس آوارڈ کے حوالے سے بتائیں پاکستانی آپ کو یہ آوارڈ دیا گیا آپ نے خدمات کے حوالے سے کوئی آپ کا سپیسفیک انسیڈنٹ تھا اس آوارڈ سے بتائیں اور دوسری چیز یہ بتائیں کہ آپ کے جب بھی آپ کمیونٹی کو اکتھا کرتے ہیں اور جب آپ کی باتچیت ہوتی ہے کمیونکیشن ہوتی ہے جو ہماری یونگ جنریشن ہے جو کہ سکسٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ہے ان کا ہاو ڈو دو دے لک اٹھ یہ جو وزن ہے پاکستان کی ترقی کی ہاو ڈو دو دے لک اٹھا سب سے پہلے تو لیٹ می ستارت بائی کانگرچولیٹنگی کہ آپ کو بھی سیوالاوارڈ ریسنٹلی ملا سمیلیلی آئی گوڈ دس سیوالاوارڈ بیڈیش گوڈمنٹ اور وہ خاص طور پہ جو بیلیٹرال ریلیشنز تھے بیٹوین یوک این پاکستان ان کو فرام دینے کے لئے اس کو پرموٹ کرنے کے الابہ کچھ سوشل ایشوز پہ میں نے کام کیا تھا دیکھوز لینکت پہ پوست ماریجز اور کچھ اور اور چالد ابدکشن کے اوپر کچھ کام کیا تو اچھ ساری سرکسز کے ریکنیز کتے ہوئے میں فخر ہے پاکستانی آپ کو یہ دیا گیا ایک ساکلی ایک ساکلی ایک ساکلی now coming to your second point youth اور میں آتے بے سوچھا تھا کہ how can we miss this important point you know yes of course میں ساکت پاکستان کا تو سب سے بڑا رسوس ہے that is youth سب سے بڑی تاکت تاکت جو ہے and a country جس کا 60% سے زیادہ is the opportunities for that youth and what we need is to give them the confidence i think جو سب سے چیز لیکھ کاریے وہ confidence ہے اعتماد اعتماد کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں you know and i think وہ اس وقت آئے گا جب ہم ہم opportunities دینا شروع کریں گے جب تک ہم ان کے talent کو مانیں گے جب تک ہم ان پے اعتماد نہیں کریں گے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ for people like me and it is now time for us to sit back and relax and give the youth the opportunity and show that confidence that yes i believe in you i mean you can take us i mean you can you know you can take آپ ہمیں پار لگا سکتے ہیں وہ چیز i think missing ہے اور میں پرشل دنو کچھ سرویز دیکھ رہا تھا جہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ہماری youth کی شایدی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا مستقبل نہیں ہے they want to leave پاکستان میریے یہ بہت ہم سب کے لئے ہم سب کے لئے یہ بہت علامنگ ہے مطلب ہم لوگ پہلے ہی ایک برین ڈرین کا شکار ہو چکے ہیں اور اگر ابھی بھی ہمارے پڑے لکھے لوگ اور نوجوان جو ہیں ان کو یہاں پہ اپنا مستقبل نظر نہیں آتا تو it is علامنگ اور میں کہ اس کا نظر ہے جب میں سپیسیفکلی بات کرتا ہوں یوث کی کرسٹین یوث کی جس کے ساتھ میں بہت کام کرتا ہوں the first thing that I try to instill is that your future is in pakistan you know yes there are challenges there are challenges ہر جگہ پہ ہیں ہر جگہ پہ ہیں ہر جگہ پہ ہیں how do we convert those challenges into opportunities that is that is what that is a challenge for the leadership exactly exactly and I think again coming back to that thing let's give our youth that confidence people like Rosina Rosina sitting right next to me I mean they are the hope they are the future and humain that mindset because when I grow up to sari akal mere paas hi nahin you know there are people who have got ability there are people who have got the right education I was just thinking about it you know God has gifted us each of us with a talent the thing is we should recognize our own talent and respect the talent of others and give them that confidence that you know this is not something that I can do I can't do I can't do someone can do promote it I can't do I can do better can do exactly so the mindset change and the future belongs to the youth it belongs to the youth not only here all over the world and I just I am I would want to go a little back just look at bible and quran and the teachings of the prophet and jesus what were they based on love that's it humanity insaniyat insaniyat I mean it's the same I mean so much so Christ ki teachings me love your neighbor like yourself I mean what is you want to do to another I don't to say so you know if you look and if you look look and if and look look and in doesn't promote or not be to کوئی غلط کام کو پرموٹ کرے فاروق دے جو کہ انسانیت پر یکین نا رکھیں نا رکھیں سچ نہ بولیں جوابیسی طرحی برچیپلز ہیں جو تمام مذاہب ہیں پر اپنک ساکر گیر اور اسی STEPP میں بیشتر ہوں ہم کہتے ہیں انتراثید ہارمونی اور کالی ان جاتے ہیں یہ کی کوئی الکی لکل تو ہمارے کوئی تک کہ collaborative اپنی اتوار جاندے ہیں ہی ستاہی روی ساکر کردیں اس انٹر فیتھ ہارمینی کے لیے اس سوشلائزیشن کے لیے جسٹو کرییٹ دیکھوٹی ایکوالیٹی امانگ پیپل کہ وہ سب ایک دوسری کی معزودگی میں کوئی کسی کو کم تر اور کوئی بڑتر نہ محسوس کرے انسانیت کی بات ذہن میں پہلے آنے چاہیے کہ وہ ہیومن اس کے بعد کوئی اور ترتیب بنانی چاہیے اس کے لیے آپ کیا رول پلے کرتے ہیں ہمارے معاشر میں یہ کام بڑا مشکل ہے اور سب سے پہلے جو امپورٹن چیز ہے ڈسکرمینیشن ہمارے معاشر میں امبیڈڈ ہے یہ صرف مذاہب کے درمیان نہیں ہیں یہ تو ہیو اور ہیو نوٹس کے درمیان ایک پر رکھ ہے آپ سڑک پر نکل جائیں ایک ریڈی بھلا چاہے مسلمان بھی اس کے مسائل بھی وہ ہی ہیں جو کسی ایک اور غریب کے ہیں رول آف لاو نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ایسا سوسائٹی مسنگ ہیں ہمارے اندر جو بہتری کی جا سکتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں ایک سوسائٹیل حامنی جو ہے نا ہم ایک سوشال حامنی لے کر رہے ہیں جہاں تک ہم کیا کر رہے ہیں بسیکلی بیسیکلی بیرچ دیکھ بیرچ دیکھ بریج دیکھ بریج دیکھ بریج دیکھ بریج دیکھ بریج دیکھ اگر آپ نے کسی کے مطالق جاننا ہے تو آپ اس کے ساتھ سفر کریں گے ساید ساید آپ کی ٹیم کتنی بڑی ہے کیسے کام کرتی ہے کون کنٹرول کرتی ہے کتنا ڈرنٹی ہیں ہاں اس سے پہلے یہ بھی آپ بتائیں روزینا کہ آپ نے انجنرنگ کی جو کہ ایک انکنونوینشنل سی چیز ہے خواتین کے لیے اور UET سے آپ نے کی کس نے آپ کو پرومٹ کیا تھا کہ آپ انجنرنگ کریں اور پھر آکے آپ نے یہ جو ڈرون بھی جو بنایا یہ کس طرح سے خیال آگیا ہے بیٹھے وہ ایک دن کے کہ اچھا میں درون بناتی ہے یہ بتائی ہے اچھا دیکھیں کیوریس میں سنسے بچپن سے میں بہت زیادہ کیوریس تھی ماشین بنانے کا شوق تھا ایکٹریکل انجنرنگ پہلے میں نے چوز کی آپ کی کی فیلڈ ورک کرنے کو بہت ملے گا جگہ جگہ جانے کا موقع ملے گا تو I always wanted to experience the diversity and I always wanted to learn through travel اور میں چاہتے تھے کہ بہت زیادہ exposure ملے جس سے آپ کے کیونکہ everyday you're learning something new from other people ہر دن آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کو سوچتے ہوئے میں نے سوچا کیا ایسا different کیا جائے ایک تو conventional تھا انجنرنگ میں کہ آپ ایک proper جب میں چلے جاتے ہیں اور میں بھی after انجنرنگ I got into job market اور وہاں پر job کرتے ہوئے مجھے سمجھ آ گیا کہ job میرے سے نہیں ہوگی اچھا کچھ آپ نے کہا کہ میں کسی کیے orders نہیں لے سکتے ہیں نہیں it's not about orders میرا اپنا خیال ہے کہ ہر job آپ کے لیمیٹیڈ رول ہوتا ہے ایک پیرامیٹر ہوتا ہے ایک ڈیفائن پیرامیٹر ہوتا ہے جس میں آپ اپنی کرییٹیویٹی کو کھل کر سامنے نہیں لا پاتے your ڈیسیزن 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 ایمائیٹی کا شوق مجھے ہمیشہ سے ایمائیٹی میں جانے کا اور اسٹینفرڈ میں اور ادار ادار تو آئی وانٹڈ کے وہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں پیپل وہاں جو سرینگ شکل رنز بیکن ٹو تھاڈزن ٹویسیزن پہر ٹھوٹین ڈیسیزن پہم کام کر رہے تھے ٹیکنولوجی پر وہاں پر کام کر رہے تھے عرم یا رہم یا آپ پر میں صرف سے بہت openly میں نے کسی کو دیکھا نہیں تھا تو میں نے کہا کہ اگر کوئی نہیں کر رہا تو why not me اگر کوئی نہیں کر رہا تو آپ شروع کریں تو then i started working on some machines تو اس میں team جو ہے جساں فاروق نے کہا ڈانٹ تھی بالکل نہیں ہماری company میں کوئی boss نہیں ہے ہم سارے team work ہی کرتے ہیں سارے برابر ہیں اور بلکہ اچھا productive environment رہتا ہے جس میں one can feel very safe اور اس کے علاوہ ان کو ایسی feeling بھی آتی ہے کہ وہ create کرنے کے بعد ان کو appreciation proper ملتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ڈانٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے everyone is actually جب آپ جب آپ سارے ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنے جو کہ جن کا passion آپ کے passion سے ملتا ہوا ایک common goal ایک common goal ہونا تو آپ کو ان کو کہنا نہیں پڑتا ہے کہ آپ کہ وہ آپ کے لئے کام کرے صحیح وہ لوگ خود ذمہ داری لے کر بلکہ even extra hours لگا کر میں خود کہتی ہوں office سے بھاگ جاؤ اور یہ promote بھی کرتے ہوں گے اپنی team کو کہ یہ توڑو ڈرونز کو اور پھر جوڑو جو بجمن میں کرتی تھے ابھی ان کو بھی کہتی ہوں گی نہیں نہیں اللہ محمد علامہ محمد صاحب آپ کی جانے بڑھیں گے رحمضان مبارک کا بابرکت مہینہ جو کہ تقریباً اختتام پر ہے آپ سے یہ جانے چاہیں گے کہ کسی بھی وجہ سے کوئی انسان اگر روزہ نہیں رکھ پاتا تو اس روزے کا کفارہ کیا ہے کیسے ادا کیا جائے دیکھیں روزہ نہ رکھنے کی مختلف چونکہ عذر ہوتے ہیں اور صورتیں ہیں جو کوئسٹن آپ نے کیا کہ روزہ نہیں رکھ سکا اور اس کا کفارہ اس حوالے سے میں ایک مختصر سی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ کی نظر کرتا ہوں حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے ارز کرنے لگے کہ حلق تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حلاق ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا تو نے کیا ہوا کیا مسئلہ ہوا تو کہنے لگے کہ میں نے روزے کی حالت میں عمل زوجیت ادا کر لی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھو تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں تو دو ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا میں تو ایک نہیں رکھ سکا ہوں تو دو ماہ کے کیسے رکھوں تو فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ ایک غلام ازاد کراؤں تو اس نے کہا میری اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر کہنے لگے کہ یہ مجھے حضور علیہ السلام سمجھا کہ پھر ساٹھ مساکین کو کھانا کھلاو تو اس نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا اب چونکہ وہ صحابی تھے اور بڑے غریب تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤں وہ بیٹھ گئے اتنے میں باہر سے خجوروں کا کوئی ایک ٹوکرہ یا بوری آگئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دیگر صحابہ بھی تھے تو فرمایا سائل کہاں ہے تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں فرمایا یہ ٹوکرہ خجوروں کا اٹھاؤ اور مدینہ کے فقرہ مساکین میں جا کر کے تقسیم کر دو تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا تو وہ کہنے لگا کہ مجھ سے بڑھ کے مدینہ کے اندر غریب اور مسکین کون ہو سکتا ہے اس پر حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرائے فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے اٹھاؤ اور اپنے بچوں میں جا کے تقسیم کر دو تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا اچھا یہ تو چونکہ ایک سپیشل کیس تھا ان صحابی سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ایزن اختیار دیا ہوا ہے انہوں نے وہ استعمال کر کے تو اس کو وہ خجریں فرمائے کہ خود ہی کھالو لیکن اس حدیث سے ایک بات یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزے کی حالت میں مباشرت کر لے تو اس کے لیے کفارہ ہے اور جان بوجھ کر اگر اس کو کوئی عذر نہیں ہے اور وہ اگر روزہ توڑتا ہے تو اس کے لیے بھی کفارہ ہے تو اب اس کے لیے کفارہ حدیث کے انہی دو چیزوں میں سے لیا جائے گا چونکہ غلام لونڈی باندی تو آج کل کا زمانہ نہیں ہے یا تو پھر وہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا یا پھر وہ ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے گا صحیح یہ تو ہے کفارہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کا روزہ چھوٹ گیا یعنی وہ بیماری کی وجہ سے یا وہ مسافر ہے تو سفر نہیں کر رہا تو اس میں روزہ رکھنے کی رخصت ہے کہ آپ روزہ افطار کر لیں اور بعد میں جب آپ قیام میں پہنچیں گے اپنے مقام پر تو پھر اس کے بعد آپ روزہ دوبارہ رکھ سکتے ہیں تو اس میں فرمایا کہ اگر روزہ کسی وجہ سے عذر کی بنا پر نہیں رکھ سکے تو پھر یہ ہے کہ اس کا فدیہ ادا کریں گے آپ اور اس کا فدیہ یہ ہے کہ جتنا روزہ کا فطرانہ ہے نظرکت روپیہ بھی جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے وہ تین سو روپیہ چل رہا ہے فیکس کے حساب سے جے تو ہر روزہ کے بدلے میں تین سو روپیہ ادا کرے گا ٹھیک ہے وہ اس روزہ کا فدیہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ پایا ہے یعنی اگر بیماری کی وجہ سے بھی نہیں رکھ پایا یا کوئی اور وجہ سے بھی نہیں رکھ پایا اس کا کفارہ وہ ادا کر سکتا ہے اس کا وہ کفارہ نہیں کیونکہ اس پر صرف فدیہ ہے فدیہ ٹھیک ہے جان بوجھ کا روزہ توڑنے پر کفارہ ہے صحیح یا اس کی قضا بھی ہے لیکن اگر وہ نہیں رکھ سکا ہے اچھا پہلی تو یہ چیز ہے کہ وہ روزہ رکھے اگر صحت مند ہو جائے تو بہتر طریقہ یہ ہے فرضی ہے کہ وہ روزہ رکھے صحیح کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا ایک روزہ جس نے چھوڑ دیا وہ عمر بھر کے روزے بھی اگر رکھتا رہے تو اس کی جو وہ کمیہ پوری نہیں ہو سکتی ہے تو اگر وہ صحت مند ہو جائے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے لیکن اگر وہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا ہے تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دا کر لیں فدیہ دا کر لیں زبادہ بہت شکریہ علامہ صاحب ایک چھوڑی سی بریک لیں گے جی بریک کے پر واپس آنے گے آپ نے جانا کہیں نہیں ہے کچن سیگمنٹ بھی ہے ہمارے پاس اور مہمان شخصیات دو بھی گئی پہ ہے رمضان پاکستان کی خصوصی افتار ٹرانس مشن میں کہیں گے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید اور بڑھیں گے کچن کی جانب اور دیکھیں گے کہ کیا وہاں پر ڈش آج کی جو بن رہی تھی وہ ریڈی ہو گئی ہے یا نہیں جی جو ہمارا لنگوینی پاسٹا ہے سی فوڈ کے ساتھ وہ تیار ہو گیا ہے اس سے پہلے کہ میں ریسپی کی جانے بڑھوں میں جلدی سے آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ جب ہی ہم سی فوڈ سے کچھ تیار کر رہے ہوتے ہیں ہم پاسٹا تیار کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑے سے لوگ ہچکچا رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس میں ٹیسٹ خراب ہو جائے گا یا ایک سمیل آ جائے گی تو ہمارے جو گھر والے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کریں گے تو جب بھی آپ نے سی فوڈ کا استعمال کرنا ہے چاہے آپ کسی بھی طرح سے اس کا استعمال کر رہے ہوں پاسٹا میں شامل کر رہے ہوں یا ویسے ہی آپ بنا رہے ہوں تو اس کے لیے ایک ٹرک یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے سے لیمن کے ساتھ یا پھر وینگر کے ساتھ اچھے سے آپ اس کو واش کر لیں گے تو جتنی بھی ایک سمیل ہے وہ اس میں سے ختم ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو کسی بھی چیز کے اندر شامل کر کے انجوائے کر سکتے ہیں ہم نے پین لیا پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل لیا آئل میں ہم نے لہسن کو اچھے سے ساتے کیا اور پھر ہمارا وہ سی فوڈ جس میں ہمارے پاس بونلیس فش اور پرونز تھے ہم نے اچھے سے اس کو ٹوس کیا اچھا یہ چونکہ چکن نہیں ہے بیف نہیں ہے جو کہ میرینیٹیڈ ہوگا یا اس کا کوکنگ ٹائم بہت کم ہوگا چونکہ یہ سی فوڈ ہے کوکنگ ٹائم اس کا زیادہ ہے تو اس کے لیے آپ کو پاسٹا ووٹر یا بوائلنگ ووٹر کا استعمال کرنا ہے تاکہ اچھے سے وہ اس ووٹر کے ساتھ پک جائے اور اس میں کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے پھر آپ نے اس کے اندر ٹومیٹو پیوری شامل کر دینی ہے ساتھ میں آپ نے سپینچ شامل کرنی ہے اچھا سپینچ جو ہم اس میں شامل کریں گے وہ ہم نے چاپ نہیں کرنی ہے بلکہ آپ اس کے لیوز کو بس تھوڑا سا کاٹیں گے اور اس کے اندر شامل کر دیں گے ساتھ میں ہم نے ایک لیمن شامل کیا ہم نے پاسکلے شامل کیا چیری ٹومیٹوز اس کے اندر ہم نے شامل کیا اور اچھے سے اس کو ہم نے ٹوس کیا تاکہ وہ پک جائے کچھا پان اس کا ختم ہو جائے اور پھر اس کے اندر ہم نے اپنا لنگوینی پاستہ جو کہ سی پوٹ کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے یمی پاستہ ہوتا ہے ہم نے اس کے اندر اس کو شامل کیا اور اچھے سے ہم نے اس کو بنا لیا ہم نے پھر اس کو سرف کیا ٹوپنگ ہم نے کی دوبارہ سے چھری ٹومیٹوز کے ساتھ اور پارمیزان چیز کے ساتھ Thank you so much Thank you very much Moving back to Albert Albert یہ بتائیے کہ جو پاکستان میں کرسکتے ہیں ان کے کوئی سپیسیفک مسائل ہیں یا issues ہیں جو long standing ہوں میں انٹرم دف امپلائیمنٹ اپرچنیٹیز یا ادھر وائس اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا آپ کے نزدیک ایسی کونسی پریکٹیکل سجیشنز ہیں جن سے یہ جو گیپ ہے بین المزاہب ہم آنگی کے درمیان وہ پورا ہو سکے اگر ہم آئے تو issues I mean as I said like any other community there are issues اپرائیمنٹ کے بالکل issues ہیں اگر آپ کو پتا ہو تو کچھ عرصہ پہلے ایک 5% کوٹا جی بالکل سرکاری سرکاری نوکریوں کے لیے انفرچنیٹلی اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے اور ہم نے ریسنٹلی ایک ریسرچ کی تھی اس میں what we find out was that کہ صرف پنجاب میں اس وقت اٹھارہ ہزار نوکریوں منورٹیز کے حوالے سے خالی پڑی ہیں اگر وہ 5% کی امپلیمنٹیشن ٹھیک طرح سے ہوتی تو وہ اٹھارہ ہزار پوسٹ اس وقت خالی نہ ہوتی تو بلکل امپلائیمنٹ کے حساب سے issues ابھی ہیں we have to look for it اور اس موقع پہ میں اس کو mention نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ نے کہہ دیا ہے تو ایک خاص specific job کو relate کر دیا گیا ہے منورٹیز کے ساتھ ہندوز کے ساتھ کرسچنز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوچ کو بھی اب تبدیل کرنے کی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے we have to move جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تو وہ جو jobs کی بات آتی نے تو پہلے وہی کوٹا نظر آتا ہے کہ اس کو فل کریں ان jobs پہ پھر باقی دیکھیں گے تو بلکل یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے 5% کوٹا پہ پوری طرح سے اس کی implementation اور میرا خیال ہے ریلیجیس لیو اس کی implementation ہونی چاہیے کیا ہم کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو دو تین ریسنٹ مثالیں دینا چاہتا ہوں جو کہ میرے خیال میں بہت اچھے جیسچرز ہیں نمبر ون ابھی سندھ میں آپ کے ڈیپٹی سپیکر ایک کرسچن آئے جی بلکل ٹھے sig میک Mیکنے ambival کنے ڈیپٹی سپیکر ایک آئینی اودہ ہے ایک آئینی اودہ ہے ٹھے sig میکنے ڈیپٹی سپیکر میکنین دیپٹی ایسی وس귀 سن پھر ریمنی رمیش is the minister for minorities اور ہمارے طائر قلیل صندوق تو خیر وہ اب سینٹ میں آگئے ہیں he was the minister for human rights یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہاں جی ایک منسٹری جو ہے وہ دے دیں لیکن یہ ایک چینج ہے پھر ریسنٹلی ایسٹر کے موقع پہ ہماری سی ایم پنجاب کی سی ایم ایک تبدیلی جو میں نے دیکھی ہے اور میں اس کو اپریشیئٹ کا ناشاہت ہوں it was not like کہ ایک تقریب کا اتمام کر دیا گیا ہے سپیچ کیا ہے اور دار سے کھر سی ایم 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 کیا جنجا ہے کہ اپنے ہوس میں تقریب کرنے کہ وہ خود گیا ہے خود گیا ہے ہر نکلی ہے چیز ریچڈ آؤٹ یہ جیسٹر ہے جو خونفیدنس کو بڑھاتی ہیں چپ ملک خونفیدنس بڑھنس متیز یعنی آنگ گر میں جانا اور ایک بچی سے مکالمہ کرنے اس کو اپریشیئٹ کرنے کہ بیٹا تم بہت اچھے لگ رہے ہو جو ایک رلیشنشپ، ایک بانڈ ڈیویلپ کرتی ہیں جو ایسی چیف مینیسٹر میری بھی اتنی چیف مینیسٹر ہے یا میرا بھی اتنی چیف مینیسٹر ہے یا پرائم مینیسٹر ہے جتنا یہ کسی اور کا ہے تو ایسی ایک اپنیس اور وہی بات جیسے ہم نے شروع کیا تھا انکلوڈ کرنے کا، انکلوسیوٹی لے کر آنے کا مذہب اپنی جگہ ہے، وہ میرا اور آپ کا ایک پرسنل فیل ہے مذہب جا ہے، انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس کا اپنا ایک تعلق ہے اور کہتے ہیں کہ گوڈیس پرسنل تو ایوریون اس کو دھیان میں رکھنا چیز اور ایک اور چیزی رفیہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو بات کی نا جاوپس کے حوالے سے دیکھیں میں ایک مشنری سکول میں پڑھا ہوں اور میرا خال میں میرے بہت سے کرسٹرن ٹیچرز تھے اور میں آج جو بھی ہوں میرا خال میں انہی ٹیچرز کی مرونے منت کی چیزی چودری ہمارے ہیرو ہیں اور ہیرو ہیں آج بھی ہم بڑے پخر سے بہت طرف سویinhas تو بڑی کنٹیبوشن ہیں جیسے انہی ہیں اور میں میں یہاں تیجھ دیکھرمی چیزی 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 کنیئی چیزی چیزی بے اسے پر اسے پر آئے لیے ہم نے سکل چودری زیادہ کر دیکھ پڑھا ہے کہیں بہت میں بہت زیبیت پڑھا ہے نرخلی بڑھا ہے چیزی چودری توانے پڑھا ہے ابھی بھی ایڈوکیشن کے فیل میں تو بہت بڑی خدمت ہے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ after the government sector the christian institutions are the biggest education network in پاکستان and i think the best thing about these institutions and i think you've yourself been there پہن پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک کردار سازی ہوتی ہے اور تربیت کی جاتی ہے کریکٹر بیلنگ جو تھی نا ابھی آپ چلے جائیں آج سے ایک دو دہائیاں پہلے اور دانئے والوکروں نے آپ کیساری定 کی پ destination سکول ہے آپ پہ تک להיות اینоронی پاکستان یہ بہت بڑے کانی پاکستان ربے کارمیں گونگ�ا بام پہر کبھین گواہ جی ه procedures جی فاروق صogram اور آیوب خان صحیب built sent maries as Uber آیوب کھان صاحب نے سکول invader بہت سیکیر سیئرم چیف پی ہیں آسرم واضح آدھ جنوی sau اور ring ہمیں اس کو پورا کریں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں کچھ چیزیں ہیں جن کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آئین میں ایک چیز ہے کہ جی یوں پرسننوہ مسلم کیا نہ بھی دا ہیڈ اف سٹیٹ یا وہ پرائم مینسٹر نہیں ہو سکتا صدر مملکت نہیں بان سکتا یا دوسرے جو اوپر ٹاپ کے آئینی اوڈے ہیں وہ نہیں لے سکتا ہمیں یہ قدغن نہیں لگانی چاہیے میری میری پیٹریوٹیزم پہ صرف اس ورہ سے شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں مسلمان نہیں ہوں یہاں یہاں ہے کہ آئین سب کو برابر کے حقوق دیتا ہے تو یہ جو بیچ میں کچھ چیزیں ہیں ان کو بھی ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے ضرورت ہے ایک پاکستانی کی جانے کی ضرورت ہے ایک پاکستانی کی کچھ چیزیں ہیں اگل یہ تم اسواتی ہے کہ میں بھی جانا کی ضرورت ہے ایڈ ویڈویڈال تو ملکت رہا ہوں ارسال اگلی ایڈ اے بستدار جانے کے لیے یہ دیکھانا ہم کرتے ہیں یہ سب پاکستانی کی کوشش یا ہی یہ ہے کھم ملکتر ایک پلیٹ فارم پر بھی بھیجانے ہیں ملکترشوڈ والنہ کا اسکرڈ اگر آقا ہے روزیران یہ بتائی ہے جو آپ نے ڈرون بنایا کہ کتنی مہنگی ٹیکنالوجی ہے اور کیا اس میں ایکسپورٹیبل پوٹنچل ہے کیا ہم اسے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ذرہ مبادلہ بھی کما سکتے ہیں جی بالکل جو ڈرونز ہیں وہ بیسیکلی ایک لیٹس ٹیکنالوجی ہے جس کی پوری دنیا میں بہت زیادہ مانگ ہے اور اگر اسے نیشنل لیول کے اوپر پروپر پر زیرائی ملے اور ہم انڈسٹریل سٹیٹس کے کچھ جس طرح کی سبسیڈیز ملتی ہیں اگر اس طرح سے اس کی منفیکشنگ کو ترجیح دی جائے تو بہت سارا ذرہ مبادلہ جو ہے وہ ملک کے اندر لائے جا سکتا ہے فارمرز کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے ملٹی رولز ہیں جس طرح کے یہ سرولنس ان سیکیورٹی میپنگ اور جو انسپیکشنز ہیں ٹیکنیکل انسپیکشنز ہوتی ہیں جہاں پر آپ کے ایکسیس کے چیلنجز ہیں جن علاقوں میں وہاں پر اگر آپ انسپیکشنز کے لیے جاتے ہیں تو یہ درونز جو نیوز ہوتے ہیں کو ایوائیڈ کرنے کے لیے موٹرلی پر ایکسیڈنٹس اور ایمبولنس کے کوئنٹ آف یو سے بھی کافیس کی جس طرح کے آپ کے جو ماؤنٹینیس رینجز ہیں وہاں پر ایمیجیٹ میڈیسن یا بلڈ سپلائی کے لیے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے جو آپ کی فارسٹری کے اندر یوز ہو رہی ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں سوزلینڈ میں ہو رہی ہیں تو آپ کے جس طرح سے اور بھی بہت سارے فصلوں کے علاوہ بھی بہت سارے رولز ہیں جن میں ڈرونز کی یوزیج ہیں ڈرونز ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں اس سے ذراعہ مبادلہ کمایا جا سکتا ہے اور اس میں پاکستان کے اندر اس انڈسٹری کو ایوییشن انڈسٹری جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کوئیٹ ایکسپنسیو انڈسٹری جی 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 میں کہتا ہے کہ کیا یہ افورڈیبل ٹیکنالوجی ہے بیسکلی ہم نے جو ذراعات کے پرپس کے لیے ڈرون بنائے ہیں وہ اس کے جو سرویس چارجز ہیں وہ بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ لیبر کی کوئلنٹ ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ایزا مشین لیتے ہیں تو آہ جس طرح کیا آپ چائنا سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہاں پر سپیر پاتس لاکر اسیمبلی کر کے بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں چیزیں بٹ اگر آپ یہاں پر بھی منیفیکچر کرتے ہیں تو آپ آہ اور آپ ورڈ کیلیبر کی اور اس سٹینڈر کی چیز بنا کر آپ ڈیفرنٹ ممالک میں جا کر اس کو مطارف کروا سکتے ہیں بلکہ ریسنٹلی میں یو اے ای میں گئی تھی ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے اور وہاں پر ہم نے درون ٹیکنالوجی متعارف کروائی اور وہاں پر ہمیں اتنا اچھا ریسپونس ملا کہ کیسے میں کتنی ضرورت ہے میڈل اسٹ میں اس کی کتنی ضرورت ہے انڈ لوٹ اف پیپل ریسٹ آؤٹ تو اس آگے پڑھیں گے علامہ محمود احمد طبصم صاحب آپ کی جانے پڑھیں گے جیسے کہ عید کی آمد آمد ہے تم چاہتے ہیں کہ آپ کیامرے کے اس پار دیکھنے والے ناظرین کو بھی بتائیے کہ فطرانے کی کیا ترتیب ہے اور کیسے ادا کیا جاتا ہے مذہب نے کہ ان لوگوں کو فطرانہ ادا کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ فطرانہ دینے والے کون ہیں اور پھر فطرانہ کے مستحق کون ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں فطرانہ تو ہر اس کے اوپر ہے کہ جو ضروریات زندگی باقی ساری رکھتا ہے یعنی کہ اس کا نصاب جو زکاة والا وہ نہیں ہوگا کیونکہ زکاة کے لیے تو اس کے لیے کہ ایک سال پورا گزرے آپ کے پاس سیونگ ہو اور اس کے اوپر اڑھائی فیصد زکاة ہے لیکن فطرانہ کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کے کھانے پینے اور اڑنے کے باقی ضروریات آپ کی پوری ہو رہی ہیں تو آپ فطرانہ دینے کے حق دار ہیں آپ فطرانہ ادا کریں اور فطرانہ ادا فطرانہ ہے کیا ہے بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو روزہ ہے روزے کے دوران بہت ساری چیزیں یعنی کمی بشیرہ جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے فطرانہ رکھا گیا ہے یعنی صدقہ رکھا گیا ہے تاکہ اس سے آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو جائے کہ جس سے اس کے اندر کوئی نقص رہ گیا تو اس سے فطرانہ سے روزہ آپ کا مکمل ہو جائے گا تو فطرانہ دینا کس کو چاہیے اس حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ لوگ جو بلکل یعنی پاکستان کے اندر دیکھیں تو اس وقت جو کہ قربت بہت زیادہ ہے اور اس میں آپ کے جو عائز و عقارب کے اندر پہلی چیز دیکھئے جائے کہ ان میں کون لوگ مستحق ہیں ان کو پہ کیا جائے فرس ٹیئر جو ہے وہ آپ کے عزیز و عقارب عزیز و عقارب ہیں آپ ان کو دیں پھر آپ کے سوسائٹی محلہ کے اندر دیکھیں پھر اسی طریقے سے وہ مستحق کے جو غریب ہیں مسکین ہیں ان کو فطرانہ دیا جائے اس کے علاوہ اور بہت ساری ویلپیرز بھی ہیں اور وہ ادارے بھی ہیں کہ جو کام کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ کے طرح نہ پے کر سکتے ہیں صحیح روزینہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے ڈرونز والا اس میں کوئی گورنمنٹ پیٹرنیج بھی آپ کو ملی ہے یا کسی نے ریچ آؤٹ کیا ہے کہ کس طرح اس کو بڑھا سکیں کیونکہ ہم ایک ایگرو بیسٹ ایکانومی ہیں پاکستان جو ہے ذراعی ذراعات پہ تو میں چاہوں گا کہ اس پہ ذرا بتائیں کہ کس طرح سے اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہماری ذراعی پیداوار بھی بڑھے اور جو آپ نے ایکسپورٹیبل پوٹینچل بتایا یہ بھی بہت زبدست بات ہے اس اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جہاں تک گورنمنٹ کے بات ہے تو پاکستان اگریکلچر ریسرچ کاؤنسل اور نیشنل اگریکلچر ریسرچ کاؤنسل جہاں پر فصلوں کے اوپر جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کے یوسیج کی ایفیکیسی اور ایفیشنسی کو میر کیا گیا وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا امپیکٹ ہے کیا یہ واقعی پیداوار میں اضافہ کرے گی کسانوں کے لیے ریکمینڈیشن جس طرح سے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کسانوں کو وہاں پر ایڈوائزری دیتے ہیں تو وہاں پر ہم نے تین چار پروجیکس جو ہیں ٹرونس کے انہی کے ساتھ مل کر انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا انیشنلی کیونکہ فصلوں کی جو ان ڈیپتھ نالج ہے وہ اسے داروں سے ہمیں ملیں اور ہم نے پھر اپنی پروڈکٹ کو بھی اسی طرح فارمر کے حساب سے ٹیلر میڈ بنایا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی پاکستان میں ایک آرمی کا انیشیٹیو ہے جو کہ سپیشل انیشیٹیو لیا گیا ہے جو کہ تمام بیرن لینڈز کو ایسا ای ایف سی کے انڈر جو ہے ایسا ای ایف سی کے انڈر جو ہے گرین پاکستان انیشیٹیو جو پاکستان انیشیٹیو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت ایک میجر رول پلے کر سکتے ہیں جہاں پر کیونکہ یہ ابھی پاکستان میں اس کی جو اویلیبیلیٹی ہے ڈران ٹیکنالوجی وہ بہت بہت لیمیٹیڈ ہے تو ایکسپورٹ تو آدمی تب دیکھتا ہے جب گھر کی ضرورت پوری ہو جائے تو بیسکلی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ بہت زیادہ ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں وہاں پر میں نے وزیٹیڈ دیم اور جو سیٹلائٹ ایمیچری کے ساتھ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت زبادست کام کر رہے ہیں مینوائر جو ڈرونز کا ہے وہ ایک گیپ ہے وہاں پر اور ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے انٹرس شوکی ہے کیونکہ وہ لیمز کے ہمارے پاس آئی تھے لینڈ انفرمیشن سسٹم کے جو ڈائکٹر صاحب ہیں وہ آئی تھے انہوں نے بتایا تھا جس طرح کام ہو رہا ہے بڑا ایکسائٹنگ اگر یہ آپ ایڈ کریں گے تو مزید ایفیشنسی اس میں آ جائے گی اور ہمارے لیے یہ بڑی قابل فخر بات ہے کہ آپ ایک پاکستانی ہیں اور آپ نے یہ انڈیجینیس ایک چیز پروڈک ٹیکنالوجی بنائی ہے اسے ہمارے لیے دنیا بھر سے جب مشینریز آ رہی ہوتی ہیں ٹیکنالوجی کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو میں روزینہ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ میڈن پاکستان بھی باہر جائے گا انشاءاللہ علیہ السلام کیوں نہیں جائے گا اور ہم تو ساتھ لے کر جاتے ہیں جہاں پر باہر جاتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں اور ریپریشیٹ بھی کرتے ہیں بلکہ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم نے جو چیز ہے وہ یہاں پر اس محول کے اندر رہتے ہوئے پاکستان میں نیگٹیوٹی زیادہ ہے نیگٹیوٹی کو پرموٹ زیادہ کیا جاتا ہے پرموٹ زیادہ کیا جاتا ہے جتنے اچھے کام ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہیں ابھی بھی اور ان کو بھی اتنا ہے ٹائم بلکہ زیادہ ٹائم ملنا چاہیے جو بہت زیادہ اچھے کام نہیں ہیں ان سے زیادہ ہے اور پاکستان میں جو بھی میرا اپنا خیال میں جتنے بھی میری عمر گزری ہے جو بھی انسان صحیح محنت کرنا جانتا ہے اور اپنے کام کے بارے میں اس کے ساتھ اونسٹ ہے سیکھ کر چیزوں کو بلکل اور اینڈ کسٹمر یا اینڈ مارکٹ جس کو وہ اڈریس کر رہا ہے یا جس کے لئے بھی وہ کام کر رہا ہے لیٹ فارم کے اوپر اس کو پسیرائی ملتی ملنی چاہیے اور کئی مرتبہ اپنے اوپر بہت سخت ہوتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں ہم بھی بہت اچھے کام ہیں روز کہتا ہوں کہ ہمارے ہم پاکستانے بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور ہمیں انہیں پرموٹ کرنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سارے پاکستانیوں کو آپ کو بھی بیلیٹید ہیسٹر بہت شکریہ روزینا آپ کو بہت شکریہ کسی طرح کام کاتی رہے ہیں جیتی رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کتی رہے ہیں علامہ صاحب آپ کو بہت شکریہ بہت اچھے لگا جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عتیک الرحمن ہمارے ساتھ نادخواہ موجود ہوں گے جو کہ ہدیہ اینات پیش کریں ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت اب ختم ہو اچارا جو لائی پرانسمیشن ہے انشاءاللہ فاروخ حسن سے اور رافعہ سے آپ کی کل ملاقات ہوگی ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تب تک کے لئے اجازت فی امان اللہ موسیقی موسیقی پاکستان رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے اللہم محجرنی من النار اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا مقام دار مجھے آگ ایلائیڈ ایتبار اسلامی بینکنگ کی جانب سے رمضان نبارک اس بابرکت مہینے میں بھی ایلائیڈ ایتبار اسلامی بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے این مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ، فری آن لائن بینکنگ، مائی ای بی ایل ڈیجیٹل بینکنگ، فری چیک بک، وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامی بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیل نیٹورک ایلائیڈ بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ ایلائیڈ ایتبار اسلامی بینکنگ کی جانب سے رمضان نبارک ایلائیڈ بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ لاہور میں مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افتار کریں اللہم انی لکہ شمت و بکہ آمنت اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افتار کیا رمزان پاکستان رمزان پاکستان ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شما یا جانو دل تم پر فیدا اے دو جہاں کے تاجدہ یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سیوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سیوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سیوا میری پکار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شما کاش مل جاتی سعادت عمر کی رمزان میں رو تے روتے گرد کعبہ پھرتا میں پروا نوار رو تے روتے گرد کعبہ پھرتا میں پروا نوار میں اکیلا اور مسائل زلدگی میں بے شما آپ ہی کچھ کیجئے نا اے چھے آلی وکار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شما جانو دیر تم پر فیدا ایدو جہاں کے تاجدہ رہ دو جہاں کے تاجدہ رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان پاکستان